معزز اسادزہ اکرام، دیگر مہمانان گرامی اور عزیز طلوہ السلام علیکم آج کی یہ پروکار تقریب کراکران انسٹیوٹ آف کامرس اینٹ ٹیکنالوجی اور خبیر سکول اینڈ کالیج کے مشترکہ یونٹی سپورٹس گارہ دوہزار چوبیس کے تقسیم انعامات ہان دوہزار چوبیس میں گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بوٹ پوزیشن حاصل کی ہے میں یہ اتہائی مسررت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے طالب سلیم ابباس نے سویل ٹیکنالوجی میں نہ صرف بوٹ ٹاپ کیا ہے بلکہ آزاد کشمیل اور گلگت بلتستان کے کٹگری میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس طرح سلیم ابباس نے بیئت وقت دو گول میڈل حاصل کر کے بوٹ کی تاریخ میں منفرد اعزاز حاصل کی ہے جبکہ ہمارے دوسرے طالب علم احسان علی نے آزاد کشمیل اور گلگت بلتستان کی کٹگری میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے برونز میڈل حاصل کی ہے یہ دو طلبہ چونکہ بورٹ کی دعوت پر اس وقت لاہر میں موجود ہیں لہٰذا انہیں کالیج کی طرف سے خصوصی شیلڈ رکھی ہے جسے وصول کرنے کے لئے ان کے سرپرس تگریب میں موجود ہیں لہٰذا کالیج انتظامیہ ان کی کامیابی پر تہدل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طلبات کی ذہنی نشنما کے خاطر اس ادارے میں سالانہ سپورٹس لنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے چنانچہ اس سال کیائی سٹی اور خبیب سکول انڈ کالیج انتظامیہ کی طرف سے مشترکہ سپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا جس کا آج آخری روز ہے چنانچہ اس تقریب کے آخر میں مختلف کھیلوں میں نمائع کر کردے گی دکھانے والے طلبہ اور طلبات میں انعامات بھی تقصیل کیے جائیں گے اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لئے دعوت دیتا ہوں کبرا علی کو آپ یہاں تشریف لائے اور اس تقریب کا باقیدہ آغاز کریں محمد اللہ سے اس محفل کا آغاز کرتی ہوں starting with the name of Allah who is omnipotent, omnipresent and omnipresent it is said that the journey of a thousand miles start with a single step first of all assalamu alaikum to all of you this is me kubra ali from klaster first i would like to say thank you to our guest opposition leader of gpsm and other staff we appreciate your presence at this closing ceremony of our sport بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو برودوں کی بارش ہے کونو مکاپے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي میں سب سے پہلے جنابِ قازم محسم صاحب اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی جنابِ ریاض غازی صاحب اسحاق صاحب جناب ضروری ہے تو ہم اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان طلبات کو اس طرح کے مواقع ملنے چاہئے یہی وجہ ہے کہ فکری طور پر ذہنی طور پر شعوری طور پر آج ہم ان کی تسلط کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں کرے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں جو ٹرنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے ہم اس ٹرنڈ کی طرف اگر جائے فرض کریں خبیب کالیج یا ہماری قرآکرم ٹیکنیکل انسٹیچوٹ کل سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم گھر میں کتابوں کو نہیں بیجتے ہیں کاپیاں گھر میں اور ہوم ورگ کا سلسلہ ختم کرتے ہیں پیرنٹس بھی نظر آ رہے ہیں ادھر پیرنٹس حملہ کریں گے آکے ادھر ٹیچرز پر کہیں گے کیا تماشا لگا کہیں گے ہی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بغیر ہوم ورگ کے بچے گھر پہ تباہی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی جس دن ہمارے سکول والے یہ کہیں کس بیک لے کے گھر واپس نہیں جائیں گے تو آکے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں فتنا باپا کریں گے موسیقی 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 ہر نے کروائی تے جن میں